مدینہ منورہ مدینہ منورہ دلاز تک تلاوتِ قرآن میں مشغول رہتا تھا چھ سات مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا والد نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے مناسب رشتہ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے امام صاحب سے ملتے ہیں عمائی دین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر دشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضا مندی زہر کرنے پر قبول کر لیا چنانچہ رشتہ تیہ ہوا چھ سات ماہ بعد شادی ہوئی شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی ایک دو ماہ بعد لڑکے نے داڑی کاٹ دی گھر آنے پر لڑکی نے سخت نرازگی کا اظہار کیا اس نے کہا کہ یہ نمازیں تو میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھی تھی اب مقصد حاصل ہو چکا ہے اب کیا ضرورت ہے لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ خاطر ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن نہیں رہنا چاہتی یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا لڑکا بہت پریشان ہوا اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پاسکا لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا جادوگر نے بڑے رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا لڑکے نے فیل فور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے پیسوں کا فکر نہ کریے ایک ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا کہ تم آ جاؤ اپنے پیسے لے جاؤ تمہارا کام کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاکو ہاتھ میں لیا کھڑا تھا لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو ہو جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ دو قتل کر دیے جائیں گے لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا لہٰذا میرے پیسے دے دو اس نے پیسے دے دیئے لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا دریسنا پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا پیسے ضبط کر لیے لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی جادوگر نے پولیس کو کہا مار ڈالو میں مرنے والا ہوں مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے پولیس نے دونوں کو قاضی کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا جب قاضی صاحب کے پاس پہنچے تو جادوگر نے پوری کہانی سنائی اس نے کہا کہ ہم استمداد بشیعاتین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور ہمیشہ ہی کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کے حفاظت پر فرشتے معمور تھے پھر میں نے دوسرا عمل کیا تب بھی فرشتیں وہاں موجود تھے لیکن پہلی تعداد سے بہت زیادہ آ چکے تھے بعد میں میں نے رئیس الشیعاتین سے مدد لینے کی کوشش کی اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبرائیل امین کھڑے تھے اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر طلع ہوئے ہیں قاضی حیران ہوا اس نے خطیب صاحب کو بلایا جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر معمور ہیں اس نے پوچھا کیوں کیا ہوا کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا اس معاملے کے بارے میں جب قاضی صاحب نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سرہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں سرہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین اثر نہیں کر سکتے ایک خاندان کے حفاظت اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے دوستو قرآن شریف ایک موجزہ ہے اور یہ ہر مرز کا علاج ہے کوئی ایسی مرز نہیں ہے دنیا میں جس کا علاج قرآن مجید سے نہ ملتا ہو یہ شفاء من کل مرز ہے ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے اور صبح اور شام اس کی پابندی کرنے چاہیے اور جتنی بھی دعیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہر قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے دوستو رہے انعاس ان کی بھی روز مرہ صبح و شام تلاوت کی جائے یہ بھی جنات سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے بہت اہم صورتیں ہیں کیونکہ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہودیوں نے جادو کیا تھا تو اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں اور آپ علیہ السلام ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے تو دوستو صبح و شام تین تین مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناز کی تلاوت کریں اور اپنے آپ کو بھی دم کریں اور اپنے بچوں کو بھی دم کریں اور ایت القرصی کا بھی احتیمام کریں ہر نماز کے بعد ایت القرصی کا احتیمام کریں اور نمازوں کی پبندی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کی بھی تنگی دور فرمائیں گے اور ہر قسم کے جادو سے بھی آپ کی حفاظت فرمائیں گے دوستو یہ جو ہم چکر لگاتے ہیں نجومیوں کے پاس جادو گھروں کے پاس تو آپ اس سے بچ جب آپ قرآن پر عمل کریں گے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئیں دعاؤں پر عمل کریں گے ان کا ورد کریں گے صبح و شام ان کو پڑھیں گے تو آپ پر کسی قسم کا بھی جادو نہیں ہو سکے گا چاہے جو جتنا بھی زور لگا لے وہ آپ کا بال بھی بگاڑ نہیں سکتا دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر دوستو کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کی نشان کو دبانا کبھی بھی نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے میرے پیاروں کو ملتا رہے جزاکم اللہ حفظ موسیقی 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 موسیقی